بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں بنانے جا رہی ہیں چکن مایونیس سینڈوچ جو کہ بہت زیادہ ایزی اور سمپل ریسیپی ہے اور آپ فیو منٹس میں اس کو ریڈی کر سکتے ہیں تو اس میں کوک کرنے والی کوئی بھی چیز نہیں ہے سب سے پہلے ہم نے صرف اس میں چکن لینا ہے اور اس کو بوائل کر لینا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز بنا لینا ہے اس طرح چلیے اب ہم اپنی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں چکن مایونیس سینڈوچ بنانے کے لیے جو ہم نے انگریڈینٹس کی ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے ہم نے لیا چکن اس کو ہم نے بوائل کر لیا اور اس کی چھوٹے پیسز کر لیا پھر ہم نے لینی ہے بریٹ پھر ہم نے لیے مائونیس مائونیس کے بغیر ہمارے سینڈوچ نہیں بان سکتے پھر ہم نے لیا لیکٹس تھوڑی سی بلیک پیپر اور تھوڑا سا سالٹ اور ہمیں چاہیے ہوں گے ٹوٹھ پکس اب ہم نے لیا ایک باول اس میں ہم ڈالیں گے چکن اب ہم اس میں ڈالیں گے لیکٹس اب ہم اس کو مکس کریں گے اس میں دیکھیں اب ہم نے اچھے سے چکن اور لیکٹس کو مکس کر لیا اب ہم اس میں ڈالیں گے بلیک پیپر اب ہم اس میں ڈالیں گے نمک اب ہم ان ساری چیزوں کو مکس کر دیں گے اب ہم نے یہ سالٹ اور بلیک پیپر کو اچھے سے چکن میں مکس کر دیا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے مائنیز ہم اس کو چمچ کے مدد سے اس کے اوپر ڈالیں گے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس میں اب ہم نے چکن میں مائنیز اچھے سے مکس کر لیا اب ہم اس میں اور مائنیز ایڈ کریں گے تک یہ زیادہ کریمی ہو جائے چلیں اب ہم اس میں مائنیز ایڈ کرتے ہیں اب ہم اس میں مائنیز اچھے سے مکس کریں گے ہمارا چکن میں مائنیز میکسٹر جو ہے وہ اب تیار ہو گیا اب ہم بوٹ لیں گے اس پہ ہم رکھیں گے بریڈ کا سلائس ہم نے بریڈ کا سلائس رکھ لیا اب ہم اس پہ مکسٹر لگائیں گے ہم نے اس میں میکسٹر جو ہے وہ اب لگا لیا ہے اب ہم اس کے اوپر بریڈ کے سلائس رکھیں گے اب ہم اس کے دونوں کارنرز پہ ٹوٹ پکس لگا دیں گے ایک اس کارنر پہ لگائیں گے اور ایک اس کارنر پہ لگائیں گے دوسرے پہ بھی ہم اسے دار ٹوٹ پکس لگائیں گے اب ہم اس کی کٹنگ کار لیں گے اب ہم دوسرے سینڈوچ کی بھی کٹنگ کریں گے اب ہم نے دونوں سینڈوچ کی کٹنگ کریں گے اب ہمارے مزے کے چکن مالین سینڈوچ جو ہیں وہ تیار ہو چکی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پساند آئی ہوگی چکن سینڈوچ جو ہیں آپ بچوں کو لنچ میں بھی دے سکتے ہیں صبح ناشتے میں بھی کھا سکتے ہیں ویسے فائزہ ہم رات کو تین بجے گھر ہمیں بھوگ لگے ہم تب بھی کھا سکتے ہیں جی بلکل ہم کھا سکتے ہیں تو اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پساند آئی ہے تو اس کو شیئر کریں لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا ہماری نیکس ٹوڈیو تک کیلئے اللہ حافظ اور اپنا خیار رکھئے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا